السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اگرامی بچوں کی تربیت کے لیے ایک بہت زبردست وظیفے اور دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں انشاءاللہ العزیز جو اس وظیفے کو اس تصویر کو صرف سو مرتبہ پڑھے گا ان کے بچے نیک فرما بردار ہو جائیں گے اطاعت گزار ہو جائیں گے بچہ بہت زیادہ زید کرتا ہو ہر جگہ ہر قسم کی زید کرتا ہو تو اس زید کو چھوٹانے کے لیے اس زید کو ختم کرنے کے لیے بچے کے اندر سے یا اسی طریقے سے بچہ ماں باپ کا کہنا نہ مانتا ہو بچہ اطاعت گزار نہ ہو فرما بردار نہ ہو ماں باپ کا تو آپ اس تصویر کو صرف سونے سے پہلے تین مرتبہ پڑھیں بچے پر دم کریں اگر ہو سکے اور اگر دم بھی نہیں کر سکتے صرف سو مرتبہ آپ نیت کر کے پڑھیں کہ بچہ اطاعت گزار ہو جائے فرما بردار ہو جائے کہنا مانے تو انشاءاللہ بچہ جو ہے آپ کا کہنا بھی مانے گا آپ کا فرما بردار ہوگا اطاعت گزار ہوگا اور تمام زیدیں چھوڑ دے گا تمام زیدوں کو ختم کر دے گا بہت ہی زبردست وظیفہ ہے بہت ہی زبردست یہ تسبیح ہے آپ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں انشاءاللہ بچہ کتنا ہی زیدی ہو کتنا ہی جو ہے کہنا نہ مانتا ہو بتمیزی پہ اتر جاتا ہے بچہ بہت زیادہ چڑھ چڑھاپن کا شکار ہو چکا ہے یا اسی طریقے سے بچہ کسی کی بھی بات گھر میں نہیں مانتا ماں ہو باپ ہو بھائی ہو بہن ہو کسی کی بات نہیں مانتا سب سے لڑتا جھگڑتا ہے یا زید دکھاتا ہے یا اسی طریقے سے بہت زیادہ گالی گروچ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست عمل ہے بہت ہی زبردست وظیفہ ہے صرف پانچ منٹ کا یہ عمل ہے آپ اس کو پڑھیں گے صرف پانچ منٹ آپ کو لگے گی ایک اسم ہے جس کو پڑھنا ہے صرف سو مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ جب اس کو کریں گے تو بچہ آپ کا جو ہے ساتھ سے گیرہ روز کے اندر اندر بچہ آپ کا نیک فرما بردار اور اتعاد گزار بن جائے گا زید پناہ جو ہے وہ ختم کر دے گا چھوڑ دے گا گالی گلوچ جو کرتا ہے رشداروں کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے بھائی بہن کے ساتھ یا ماں بھائی آپ کے ساتھ جو بتتمیزی کرتا ہے وہ تمام بتتمیزیاں بلکل چھوڑ دے گا ختم کر دے گا بچہ نیک صالح ہو جائے گا سمجھدار ہو جائے گا بچہ ہر چیز کو سمجھنے لگے گا اگر آپ یہ تسبیح اور عمل صرف ساتھ سے گیرہ روز آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ بچہ آپ کا بلکل صدر جائے گا سبر جائے گا اور بچے کی تربیت جو ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اگر آپ اس تسبیح کو پڑھ کر یا تو اس کے اوپر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں اور اگر اس کے اوپر دم کرنا بھی ممکن نہ ہو یا اسی طریقے سے پانی پلانا مشکل ہو تو پھر صرف یہ نیت کریں کہ میں اپنے بچے کے لئے یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں یا اسی طریقے سے بچہ فرما بردار ہو جائے اتحاد گزار ہو جائے جو اس کے اندر بتتمیزی یا زد پناہ ہے وہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر دم کرنے کی یا پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ پڑھ کر دم بھی کر لیں یا پانی بھی پلانے تو بہت بہتر ہے عمل اور وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیا ہے یہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنی ہے یا معاخرہ اس تسبیح کو سو مرتبہ پڑھیں سونے سے پہلے جب رات میں سونے لگے تو سونے سے پہلے سو مرتبہ پڑھیں اور اگر ہو سکے تو بچے کے اوپر دم کر دیں یا پھر پانی پر دم کر کے پانی پلاتے رہیں اور اگر دونوں چیزیں مشکل ہو بچے کے اوپر دم کرنا بھی مشکل ہے اور اس کو پانی پلانا بھی مشکل ہے تو صرف آپ جو ہے سو مرتبہ نیت کر کے پڑھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ بچہ میرا تربیت یافتہ ہو جائے تمام بتتمیزیاں اور زید پناہ جو ہے وہ ختم کر دیں اور فرما بردار اتعاد گزار ہو جائے یہ نیت کر کے آپ سو مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں اللہ سے انشاءاللہ العزیز سات سے گیارہ روز کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ فرما بردار اور اتعاد گزار ہو جائے گا تربیت یافتہ ہو جائے گا جو بتتمیزیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ ہمارے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن